بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے ادھیکش امیتشا کے روڈ شو کے دوران ہوئے خملے کی مکہ منتری جیرام تھاکر نے بھی نندہ کی ہے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جیرام تھاکر نے کہا کہ پشنبگال میں بھاجپا کے راستے ادھیکشا کے روڈ شو کے دوران ہوا خملہ نندنی ہے اور امیتشا اس میں گھائل ہوتے ہوتے بھی بچے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے ادھیکش امیت شاہ کے روڑسو کے دوران ہوئے حملے کی مکھیا منتری جیرام ٹھاکر نے نندہ کی ہے یہاں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے جیرام ٹھاکر نے کہا کہ پشمی بنگال میں باچبا کے راستے ادھیکش کے روڑسو کے دوران حملہ کیا گیا جس سے امیت شاہ گائل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پشمی بنگال کی مکھیا منتری جن سنگ کرشوں سے نکل کر بامپت کے گنڈا راز کو سماپت کرنے کے لیے ممتہ کو ستہ سو بھی گئی تھی مگر اب ممتہ سوے ہی ستہ کے لیے ایسا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیشبر میں چناب ہو رہے ہیں اور دیشبر میں باچبا جیف کے اور اگسر ہے ایسے میں بنگال میں بھی باچبا کا بگوا پرچم پہرانے جا رہا ہے جس سے بخلا کر دیدی اب اس طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے جیرام ٹھاکر نے کہا کہ امیت شاہ کا روڑ سو چناب آیوگ کی انومتی سے کیا جا رہا تھا جس میں باچوا کاریا کرتا شانتی پوربک جا رہے تھے ایسے میں ان پر حملہ کیا گیا انہوں نے چناب آیوگ سے اس پر سنگیان لینے کی مانگ کی ہے مکھیا منتری نے کہا کہ چناب آیوگ ممتہ بینرزی اور ادھکاریوں کے خلاف جو کی کڑی سے کڑی کاریوائی بنتی ہے جس سے ایسا سبک ملے کی وہ اعتحاسک ہو جس سے چناب آیوگ کی بشوہ شنیتہ بھی بنی رہے اور جس سے لمبے سمیتک یاد رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد امیت شاہ نے سبھی اکھباروں سے مانگ کی ہے کہ اس حملے کی جتنی بھی فوٹو ہیں انہیں زاری کیا جائے جس سے پتا چل سکے کہ حملہ بر کون ہے انہوں نے کہا کہ بنگال کے حالات راستپتی شاشن کی اور بڑھ رہے ہیں اس افسر پر آئی پی ایچ منتری مہندر سنٹھاکور اور باچوہ پردیش پربتہ آجے رانہ بھی موجود تھے اس گھٹنا نے پورے بھارت پر شرم شارت اس گھٹنا نے لوگ تانتے ہیں موستوں کے اوپر تو ہے وہ وقت گہری چوٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے راستے ادھرکش ہمیشاہی کے اوپر تو کس لے کل جو حملہ ہوا روشو کے دور میں اس گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نکل کرنا میترو بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی راجعہ اور دنیا کے سب سے بڑی راجعہ کی بھارتی کی راشتی ادھرکش کے اوپر اس پرکار سے جان لے واہ عملہ جاتا ہے کہ بھارت کی لوگ تانتے ہیں ویوستہ کے لیے بہت ہیمتہ کاشی ایک وقت تھا جب وہ جب ممتہ ڈانتری کے بارے میں اپنے سماعت کو ایک بہت اچھی محلہ وہ سماعت کے لیے لگتی ہے ایک لوگ تانتری پروسطہ کے ہمسار سگرش کرتے ہوئے انہیں اپنے ایک ستھان ہاستان کیا اپنے پر دیش کی راجعہ کی میں دیش کی راجعہ کیا لیکن سمتہ کا یہ نشہ اس قدر ان کے دماغ پر اثر کر جائے گا یہ کشی کو کل پڑا دی بیسٹنگوار میں لبڑے سمجھ تک سی پی ایم کا کاشن رہا تھا اور جو طور طریقہ ان کا کام کرنے کیا تھا جو ان کی بات کو سنتا تھا مانتا تھا وہ تو ٹھیک اگر نہیں سنتا تھا نہیں مانتا تھا ایسے لوگوں کے خلاف ان کی حرکیاں کرتا تھا ان کے اوپر حملہ کرنا یہ ان کی راجعہ کی کارک کرنے کے ایک سنسکیتی اس سنسکیتی کے خلاف ممتہ کے لرنے میں اندولن کرنے کے بعد وہاں اس پردیش کی جنتہ میں محسوس کیا کہ پردیش میں شانچی کا محول ہونا چاہیے ایک اچھے محول میں یہ پردیش آگے بڑھنا چاہیے یہ گونڈا کرتی سے راجعہ کی کا یہ دور سماپ ہونا چاہیے تو بدلے دیں بگم یو بگم ویدیش 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 موسیقی